نبسکار بلٹن میں آپ سبی کا سواگت لکھنوں سے خبر کی وکاس دوے معاملے کی ایڈی کی جانچ سے جڑی ایک بڑی خبر ہے کہ وکاس دوے کے خجان چیت جیو آچپے کی پتنی کو ایڈی نے طلب کیا ہے آج وکاس دوے کے پتنی رچہ دوے سے پوستہ چھو رہی ہے کل وکاس دوے کے فائننسر جیو آچپے کی پتنی ایڈی کے دفتر آئیں گی جیو آچپے کی سمپتیوں اور بینک خاتوں کا پورا بیورہ ایڈی نے منگایا ہے تو آج وکاس دوے کے پتنی رچہ دوے سے پوستہ چھو رہی ہے کل وکاس دوے کے فائننسر جیو آچپے کی پتنی آئے گی ایڈی کے دفتر تو جیو آچپے کی سمپتیوں اور بینک خاتوں کا پورا بیورہ ایڈی نے منگایا وکاس دوے معاملے میں ہو رہی ایڈی کی جانچ سے جڑی یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے کہ وکاس دوے کے خجانچی جیو آچپے کی پتنی کو ایڈی نے طلب کیا ہے تو کل وکاس دوے کے فائننسر جیو آچپے کی پتنی ایڈی کے دفتر آئیں گی تو جیو آچپے کی سمپتیوں اور بینک خاتوں کا پورا بیورہ یہاں ضروری ہوگا نیلیش شوہن ہمارے سنورتہ ہمارے سچھوڑکے ہیں نیلیش وکاس دوے کے پتنی ایڈی کے دفتر پہنچی ہیں میری آباز پوچھ رہے نیلیش مجھے دکھیں تو سنور بلکل آپ کو بتا جو کی دکھرو پاند ہندوستان پی تیازی کے ساتھوں سکتے چپیس آنڈ رہا ہے اس کے بات یہ کلام اجنسیوں نے اپس بات جرور کر دی ہیں آیا کہ آج ایڈی نے جو وکاس دوزردین کی پتنی کو سکتوستان کی لیے بنایا تھا انتے جنٹو پوستان کے ایڈی میں کی ہے اور انتے تمام دستانی تھی مانگے گئے ہیں اس کے آگے کہ اگر ہم بات کریں تو اس کے آگے بھی پورستان لگاتار ایڈی کی طرف سے جاری رہے گی کل کی اگر ہم بات کریں تو جو وکاس دوزردین کی پتنی کو بھی بلایا گیا ہے پورستان کے لیے جو انہوں کو دستانی کلک کیے جارہا ہے کہ کچھ سمپکی ان دونوں کے پاس ہے کچھے بات ایڈی اپنی کاروائی کرے گا لگاتار ایڈی او سکیت اور تمام درکھن ایجنسیاں جات ایجنسیاں لیکن ساتھی ساتھ دیکھا جائے کیونکہ تمام جو سمپتھیوں کا بیورہ ہے پتنی ریچارد دوبے سے بھی ابھی پوستا چل رہی ہے ان سے بھی مانگا جا رہا ہوگا جی باج پہ کہ جب پتنی پہنچوں گے ملنے تب بھی وہاں پر بھی ان سے پوچھا جائے گا تو کیا سمپتھیوں ابھی بھی کچھ ایسی ایڈی کی نظر میں ہے جس کی جانکاری ملنا ابھی باقی ہوگا پتنی ریچارد دوبے نے اپنا ایک مکر جال کانپور میں تیار کیا تھا اسپاس کے جلوں میں تیار کیا تھا ساتھ پر پیئے جہاں سے جنسیوں نے ساتھ دیا ہے کہ دوبے نے اپنی گنڈائی کے سمپتھیوں کو اپنے جسے داروں کو اپنے قریبیوں کے نام ریجسٹر کروایا تھا ان سمپتھیوں کا بھی دورہ ایڈی کلب کر رہی ہے ساتھ پیچوں کو اپنے جنسیوں نے ساتھ پر پیچھا کر رہی ہے ساتھ پر پیچھے دورہ ایڈی کی آخر دوبے کی ہیں اسی کو لے کر لگا تار پوستاد کی جا رہی ہے اگر ہم کل کی بات کریں اس کل جب جائے گا جب پتنی سے پورتاز ہوگی تو ان کے بھی تمام خاندر جو ساکھی رہے ان کا غیرہ حلق کیا جائے گا ان کے بائن خاندروں کے دیٹیل لی جائے گی اور ان کی جو بینامی سمپسلیاں ہیں رہی ساکھا جو اس پر جو ریدی لگائے گا کہ ان کا بھی دورہ نکل پر سامنے آئے ٹھیک ہے نیلیش آپ امارا ساتھ بنے رہیے میں آتا ہوں آپ کے پاس ایک بات پھر سے تو آپ کو بتا رہے گی یو پی اسٹی ایف نے ہاتھ رست ماملے کی پی ایف آئی کریکشن کی جانچ شروع کر دی ہے اسٹی ایف کرے گی سوشل میڈیا پر فیلائی گئی افواہوں کی جانچ اور شاشن نے پتر لکھ کر یو پی اسٹی ایف کو یہ جانچ سوپی ہے یو پی اسٹی ایف کی ایڈیشنل ایس پی کی اگوائی میں یہ جانچ ہوگی تو ایسٹی ایف کرے گی سوشل میڈیا پر فیلائی گئی افواہوں کی جانچ اور ساشن نے پتل لے کر یو پی ایسٹی ایف کو یہ جانچ سوپ دی ہے تو یو پی ایسٹی ایف کی ایڈیشنل ایس پی کی اگوائی میں یہ جانچ ہوگی نیلیش ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں نیلیش ایسٹی ایف پی ایف آئی سے جڑے معاملے کی بھی لگاتار جانچ کر رہی ہے اس کو لے کر کیا خبر ملکہ آپ کو بتا دو کہ ہنسٹر کان روکس میں سکتے چرکی سوڑا ہے جس کے راستر کنم جو راستر کنم سے انہوں نے اپنے راجمتی خائزے کو لے کر وہاں پر جو پوان مچا ہے سوشل ہواں تلیلیش لگا ہے ایف پی ایف ایف کا ایف کا ایف پی ایف کی ایف پی ایف نے پی ایف پی ایف نے پہا ہے جس کے بعد سے مطرہ سے شہر لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جو پی ایف پی ایف جو باتا ہے جو ملکہ آپ کو باتا ہے اس کے بعد آina کو فکر پی راستن اس نے کیایا رہاہا عجیس نے سب کی broadband میں یہ جانتی جا رہی ہے شبک راستر کنم سے جو پی ایف پی ایف ایفپ پی روٹیک سے کلائی سبس اکنم تو تمام اور کننکن نکل کر سامنے آسکتے ہیں سکھیں نے سوڑے کر رسمیوں میں م Ganz علیہcido کے ساتھ نسلہ بن那个 چلیے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے نیلی شو بچیت کرنے کے لیے تو وہیں مانف تسکری روکنے کو لے کر سکت ہوئی یو پی سرکار مانف تسکری روکنے کی اکائیوں کو ملا تھانے کا درجہ اور ایسی اسک رہاوری شوستی نے اس بارے میں شاشتہ دیش جانی کیا پردیش کے چالیس جلو میں گھٹت اے ایچ ٹی یو کو تھانے کے روپ میں ادھسوچت کیا گیا نبی لاکھ 96 ہزار روپے کی ویتی ساہتہ بھی منظور کی گئی ہے پردیش کے چالیس جلو کا ذکر جہاں پر اے ایچ ٹی یو کو تھانے کے روپ میں ادھسوچت کیا گیا ہے مانف تسکری روکنے کی اکائیوں کا ذکر ہے نبی لاکھ 96 ہزار روپے کی ویتی ساہتہ منظور کی گئی ہے مانف تسکری روکنے کو لے کر یہ سکت ہوئی یو پی سرکار اسسٹنٹ ایڈٹر آلوک رائے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آلوک یہ چالیس جلو میں گھٹت اے ایچ ٹی یو کو تھانے کے روپ میں ادھسوچت کرنے کا جو شاشتہ دیش بھیلا ہے اس کے بارے میں جان کری دیں دیکھیں مانو تسکری یعنی انٹی ہیومن ٹریفیکنگ جو ہے اس کے لئے سرکار نے ست کانون بنایا ہے اور لگاتار سرکار کوشش ہے کہ مانو تسکری پر لگام لگائی جائے اسی لئے سرکار نے ایک ساسنا دیش جاری کیا ہے جو کہ اپر مکھ سچیوگری اوانی سبستی کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے جس میں جو چالیس جلو میں انٹری ہیومن ٹریفیک یونٹ ہے ان کو تھانے کا درجہ دیا گیا ہے یعنی اب وہ تھانے کے روپ میں اجسکری کر دیئے گئے ہیں اور باقاعدہ ساسن نے ان کے لئے دھن راستی شکریت کی ہے تاکہ جو مول بھوٹ دھانچہ ہے جو جروری سویدھا ہے یا جروری ایکپمنٹ ہیں وہ ان تھانوں میں لگائے جائے ان کی خریدار کر کے ان کو پونٹیا جو ہے دیولپ کیا جائے تھانوں کے روپ میں تاکہ جو ہے مانو تسکری پر جو ہے پوری طرح سے لگام لگائی جا سکے اس کے لئے سرکار نے پریار شروع کیا تھا اب جا کے ان کو تھانوں کا درجہ دے دیا گیا ہے باقاعدہ یونٹس بنا دی گئی ہیں کئی جلوں کی یونٹس کو ملا کر ایک ایک یونٹس بنا دی گئی ہیں اور یہ چالیس جلوں میں باقاعدہ ان کو تھانے کے روپ میں اب سنچالک کیا جائے گا اس کے لئے ساسنہ دیش بھی اس کا گریبی بیواغ کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے شہید پولس کرمیوں کو سی ایم یوگی آردنات نے شردھنجلی دی ہے شہید پولس کرمیوں کو نمن کیا ہے پردیش میں کانون ویوستہ مجبورت کرنا ضروری ہو اور اپرادیوں کے خلاف کاربائی جاری ہے انٹی رومیا سکویڈ اچھا کام کر رہی ہے سادی ساد پردیش میں سنگٹھت اپراد کا نام نہیں ہے پولس لائن میں پولس اسمیرتی دیوست پریٹ کا ایوچن ہوا ڈی جی پی تیش شند روستی اے ڈی جی لائن آرڈا پرشاند کمار ویبھاگ کے سبھی سینئر ادھکاری اور پولس کرمی موجود رہے ہماری سرکار کی اپرادیوں کی پرتیج جیورو ٹولرینس کی نیتی ہے اس کے پردام سروپ بیبین جن پدوں میں دردانت اپرادیوں کی بیرود کاروائی کے دوران بیس مارچ دوہجار سترہ سے پانچ اکٹوبر دوہجار بیس کے اوہدھی میں کل ایک سو پچیس اپرادی مڑھ بھیڑ میں مارے گئے دوہجار چھہ سو ساک گھائل ہوئے اس کاروائی میں پولس بل کے تیرہ جوانوں نے اپرتم سو رکا پردرسن کرتے ہوئے بیرگتی پراتی کی اور نو سو اٹھاسی پولس کرمی گھائل بھی ہوئے اس اوہدھی میں 9578 پرسکار گھوسیت اپرادیوں کو گردتار کیا گیا پرتمان میں پردیس میں کوئی ایسا سنگٹھت اپرادی نہیں جو جیل کے باہر سچند وچن کر رہا ہو ایسے اپرادی یا تو جیل دیز دی گئے ہیں اتوہ گردتاری کے دوران آدم رکھسارت پولس کاروائی میں مارے گئے ہیں ان کاروائی کے دوران ادوچ سو رکا پردرسن کرتے ہوئے پولس کے نوجوان بیرگتی کو پرابط ہوئے ہیں تو اے پیلیویت کا غالیبہ سانسد سانسد ورنو گاندھی کے بگڑے بول اور اپنی ہی پارٹی کے نتاؤں کو اب شبد کہتے نظر آئے وداحیق گروہ منتری اور کسان نتا پر اب شبدوں کا پریوک کیا ہے سانسد ورنو گاندھی کے خلی دھمکی یہ ہے کہ چیئرمن سمیت کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کی طرح نہیں ہوں میں دوسری اور دشمنی انت تک نبھاتا ہوں میرے پیلیویت آنے سے پہلے شہر چھوڑ دو غالیبہ سانسد ورنو گاندھی کا آڈیو بھی بارل ہوا اور آپ دالی بکرے تھے مجھے ادھر ادھر میں آپ کو بتانا چاہتا تھا میرے پیلیویت آرہا ہوں میں آرہا ہوں یہ سب لوکڈاون کے بعد تو میں آپ کو بلاؤں گا سنیے سمجھ جی سنیے سمجھ جی میں آپ کو بول رہا ہوں آپ میرے نیچر جانتے ہو میں اپنی ماں کے طرح نہیں ہوں میں دوستی اور دشمنی انت تک نبھاتا ہوں آپ میرا نیچر جانتے ہو آپ ہیں بڑے آدمی بھائی ہم چھوٹے آدمی ہیں جو آپ سب سنیے میں تو ویان سنگ، وینور، تیواری ان سب کتوں کی تو برداشت کرتی تھی لیکن میں نے تو برداشت کسی کو کیا نہیں اس لئے کوئی ڈھونڈا نہیں ملتا نہیں تو آپ ساکھ ساکھ ساہت کھائے نا ساکھ اور یہ آپ نے کہا آپ نے کہا کہ سنجے کمگوار کے ساتھ ہم ہیں منتر دم تر ہم ان ماں بیٹا کو بھگائیں گے یہاں سے ٹھیک ہے بھائیہ میں آتا ہوں اور سنجے کمگوار اس کتے کو بھی بھلا لینا کیونکہ وہ میرے سامنے تو بھوکتا ہے بھوکتا نہیں چھتا بھائیہ وہ تو میرے جوٹے جوٹے اٹھانے والا آدمی ہیں چھوڑی تھی رسکتے میں آؤں گا تیلی جی چھوڑی آپ کا تو ساہا ہے آپ کا دھر ہے کیونکہ سنیے سنیے میں آپ کو سممان سے جب بھلاوں گا نا تو چھوڑیے آپ اپنے گاؤں آپ اپنے گھر کے ووٹ نہیں دا پائیں گے اس کے بعد دلکل صحیح گا رہے ہیں آپ دلکل صحیح گا رہے ہیں آپ میں یہ آپ آپ نے بلکل صحیح گئی میں سنیے پورٹ رہا ہوں جو آپ نے ہاتھیں میری ماں کو بھی گالیاں بکھی ہیں لوگوں کو تو میں پیری بھی آ رہا ہوں ابھی لوگ ڈاؤن کے بات اور جب میں آتا ہوں میں اتنا سممان آپ کو دوں گا پھر سنجے گنگوارو ان سب کتوں کو بچا لینا ٹھیک ہے اچھا بھائی صاحب ٹھیک ہے اور آپ میری ماں کو اور ڈالیا بکھی ہے میں اتنا سممان آپ کو مان یہ وہ ہماری بھی ماں ہے ان کے بھی تو ہم جیبن میں جیبن ملسار کر بکھتے بکھتے بکھتے